اگر آپ آن لائن ڈیلیوری پلیٹ فارم سوئیگی سے کھانا آرڈر کرتے ہیں تو اس نئے سکیم کے بارے میں جاننا آپ کو بہت ضروری ہے اب ایک نیا آن لائن سکیم سامنے آیا ہے جس میں ایک شخص کو تب چونہ لگ گیا جب اس نے سوئیگی کے کسٹمر کیر نمبر پر کال کیا ایک آن لائن گھوٹالے معاملے میں ایک بجورب بکتی کو دھوخہ دڑی میں تین لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے اس گھنٹو کھانا آنے نہیں آنے پر گوگل سے جب یہ نمبر ڈھونڈا گیا کسٹمر کیر کا اور اس پر کال کیا گیا اس کے بعد یہ دھوخہ دڑی ہوئی یہ واقعہ ہے ڈلی کا جن مجھرگ کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ان کے بیٹے اور جانے مانے شوشل میڈیا انفلینسر نکھل چاولا جی ہمارے ساتھ جن رہے ہیں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آخر کار کیا ہوا اور آگے کیا کیا جانا چاہیے تاکہ ایسے فراڈ سے آپ بچ سکیں نکھل جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا شریش بھارت میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر کار ہوا کیا تھا جس سے کے بعد اتنا بڑا چونہ لگ گیا تو میرے فادہ نے صبح صبح بریک پاس میں چھولے بٹوے اورڈر کرے سویکی سے اب وہ ڈیلیوری دو تین گھنٹے نہیں آئی تو انہوں نے بولا چلو ڈیلیوری نہیں آئی اور ان کو تھی نولیج نہیں ہے بین 65 این سینیر سیڈیزن انہوں نے بولا کہ میں آؤٹلیٹ کو فون کر لیتا ہوں تو آؤٹلیٹ والوں نے بولا کہ ہمارے یہاں سے جا چکا ہے اور آپ سویکی کے کسٹم میک کیر کا نمبر آپ گوگل سے سرچ کر لو تو میرے فادہ نے جیسی سب گوگل کو جانتے اور سویکی نیا ہے گوگل پرانا ہے تو گوگل پر سرچ کر رہا سویکی کسٹمہ کے وہ جو سب سے اوپر جو آرہا تھا سویکی کسٹمہ کے اس پر انہوں نے فون ملایا جب انہوں نے فون ملایا تو وہ تو تیاری تھے کہ ہم لوگ سویکی سے بول رہے ہیں اور آپ کو یہ ریفنڈ کر دے گے ریفنڈ کرنے کے جھانسے میں انہوں نے یہ جو پیسے تھے وہ دوب کر لیے یو پی آئی کریٹ کارڈ بات کرتے کرتے انہوں نے فون کو پورا ورچولی ہیک کر لیا پھر فون کا پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ سے لے لیا فون آف بھی نہیں ہو رہا تھا دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کو انفرینس کر لیں اور آپ سے تمام جانکاری لینے جس سے کہ آپ کے فون کو ہیک کر لیں وہاں سے ایکسس کر لیں دوسرا ایک اور بھی ہوتا ہے ٹیم ویور کر کے پاتا ہے جس کا آج کل استعمال ہوتا ہے جس کو آپ کے فون میں وہ انسٹال کر دیتے ہیں پھر ایکسس ایسے ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی چاہے دور سے بیٹھ کے آپ کے فون پر آپریٹ کر سکتے ہیں تو کیا طریقہ آخر استعمال کیا ان لوگوں نے جاتاک میری جانکاری ہے جب میں ملیشن سے واپس آیا تو فون کو ہم نے فیکٹری انسٹ آلڈی کر لیا تھا تو جاتاک میرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک دو چیزیں ایکسپٹ کرنے کو بولی کہ یہ ایکسپٹ کر لیا فون ہے یا یہ چیزیں ہیں تو تین چار چیزیں یہ فون ڈال رکھی تھی جس سے نہ وہ کال کر پا رہے تھے ان کا کال فورڈ کر دیا تھا اور نہ ان کو بینک سے کوئی فون آیا جو پورا فون تھا وہ ہمارے لئے فون ایک ڈیڈ اوبجیک بن گیا تھا گھر میں جو چلے جاتے تھے نکالنے کے بعد بھی فون ان کے کنٹرول میں تھا پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ گھر کا وائی فائی بن کر دو تب جا کے وہ فون آف ہوا پورے ٹائم ان کے پاس ہی ایکسس تھا اور وہ پورے ٹائم اس کا استعمال کر رہے تھے یعنی آپ کے ایکاؤنٹ میں لگ بھگ اتنے ہی پیسے ہوں گے جو نکال لیے انہوں نے اور اگر زیادہ ہوتے تو شاہد زیادہ نکال لیتے ہیں یہ تو کریٹ کارٹ کی لیمٹ ہے مرلہب جو انہوں نے نکالے وہ تو انہوں نے دو ٹرانزیکشن کری سیونگوں کرنٹ سے جس کا کچھ ستر اکسی ہزار روپے مولے تھا اور جو دھائی لاک کی کریٹ کارٹ کی لیمٹ تھی وہ انہوں نے پوری یوز کر لی اب میرے فادر نے تو کریٹ کارٹ رکھا ہوا ہے فور ایس او ایس انہوں نے کبھی یوز بھی نہیں کر رہا تو یہ ساری ایک فون ایسی چیز آپ کی اتنی ساری ڈیٹیلز ہیں کہ آپ کی ہر چیز میسیوز ہو سکتے ہیں فرم فیملی پکچرز ٹو سنسیٹیف ٹرومیشن آپ ورچ سیپ سے کافی چیز سیف کرتے ہو تو ہر چیز بھی اپن کے باس ہی تھی تو کیا انہوں نے جو کریٹ کارٹ کا استعمال کیا وہ آن لائن پرچیزنگ کے لیے کیا شاپنگ کے لیے کیا یا کریٹ کارٹ سے کیش اس سے بھی بڑک کیا کہیں تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے انہوں نے آن لائن شاپنگ کے لیے کرا ایک جو ہم نے ریپورٹ لکھوائی ہے جو وہاں سے ڈیٹیل آئی ہے وہ ایک جگہ انہوں نے دو تین سوائب کرے ہیں تو لاپ روپے پچھتہ ہزار روپے کا انہوں نے آن لائن کر رہا ہے اچھا تو ایک اور چیز بڑی دیماغ میں آتی ہے یعنی کہ یہ اتنا سمیٹھت گروہ ہے کہ اس نے نہ صرف فراڈ کرنے کے لیے ایک دم جو ہائی ٹیک ٹیکنولوجی اس کا استعمال کیا بلکہ بقاعدہ گوگل پہ انہوں نے اپنے نمبر کو سب سے پہلے ریفلیکٹ ہو یہ بھی ریجسٹر کرایا سب سے بڑی تو پرشانی کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو اگر آپ کوئی بڑے برینڈ کی ویب سائیڈ یا نام یوز کرتے ہو تو وہ آپ کو ایک ہفتے میں نوٹس بھیج دے کے آئر سے کہ آپ اپنے بزنس سلا رہے ہو یا تو اس کو نیچے کرو وہ نام کو کوٹ لے جائے گے اور یہ چیز آج کی نہیں ہے کہ ان کا نمبر انڈیکسنگ میں گوگل میں سب سے اوپر ہے اب جو ونرے بل لوگ ہیں بچے بھی آرڈ کرتے ہیں پیرنچ کا فون یوز کر کے جو سکسٹی پلس ہے وہ بھی آرڈ کرتے ہیں تو ان کو تو یہ بلکل ونرے بل کلاس ہو گیا اور ہمارے انڈیا میں کافی لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں لیکن اتنے واقف نہیں ہے سائیبر کرائم سے تو اتنے سارے لوگ ایکسپوز ہیں اب سوگی یا کسی ویب سائٹ کو یہ کرنا چاہیے اگر ان کے انڈیکسنگ میں کوئی انہی کا نام یوز کر رہا ہے تو ان کو اس کو نیچے لانا چاہیے کمپلین کرنے چاہیے سٹرکٹ ایکشنل لینا چاہیے نیکل جی آپ بھی بلوگر ہیں آپ کے ملینز میں ویور سے انفرینسر ہیں شوشل میڈیا پر اور ایسی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہوں گے اور شاید اویر بھی کرتے ہوں گے آپ کو کیا دیکھ کر کے لگتا ہے کہ کیا اس میں گوگل اور سوگی کی ملی بھگت کہیں سے ہو سکتی ہے یا کوئی فرادسٹر ہے جو اپنے اس طرح پر ہی کر رہا ہے دیکھو سوگی اور گوگل کی کوئی ملی بھگت نہیں ہو سکتے بکوز فرادسٹر جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک دو کروڑ روپے کے لیے ٹوٹل یہ کمپنی بہت ملٹی بلین کمپنی یہ فنڈنگ پہ رہتی ہے ان کو یہ فراد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں نکل جی جیسے کی اتنی بڑی چیز کی گوگل کے سرچ میں پہلے نمبر پہ ان کا نام آئے اور وہ بھی فراد ہو ان کی بھی اپنی ٹیم ہوتی ہوگی جو مونیٹر کرتی ہوگی ان کے نام کا مسیوس تو نہیں ہو رہا ان کے نام سے کوئی آؤٹلیٹ تو نہیں چلا رہا کوئی نیٹورک تو نہیں چلا رہا اور مونیٹرنگ کی جاہر سی بات ٹیکنیکل ٹیم بھی ہوگی تو وہ ٹیم کیا یہ مونیٹر نہیں کر رہی تھی ایسے میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا انہی کی ٹیم کا کوئی ایسا آدمی شاید ملا ہوا ایسا بھی ہو سکتا ہے میں نے ان سے یہ چیز پوچھی کہ یہ چیز مونیٹر ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا ہم لوگ اس کے انکوائری کر رہے ہیں جب انہی کی تیم سے بات ہوئی لیکن یہ چیز پہلے ہی لیٹ ڈاؤن ہونے چاہیے اگر آپ کو انڈیکسنگ دکھ رہی ہے ایک ریگولر بندہ آپ اتنے فنڈز روز کے آپ کے آرڈر آرہے یا اگر روز کے تین سے دس لاکھ آرہے اور پرٹی آرڈر کی جو کیمت ہے وہ جو ایک اماؤنٹ ہے وہ کروڑوں میں ٹرانسیکشن ہو رہی ہے تو ایک سائبر سیفٹی ہر اتنی بڑی کمپنی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے ہر بڑی کمپنی کی اتنی لمبے سمجھ تک انڈوٹس جائے اتنی بڑی کمپنی کی نظر سے تو یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اتنے پیریڈ میں اگر کوئی دھوخہ دھڑی کرنا چاہتا ہے تو جانے کتنے لوگوں کو اس نے بے کوب بنا دیا ہوگا جی جی بلکل اس کے بعد آپ نے ایجنسیز کو یعنی پولیس کو یا آثورٹیز کو شکایت کی تو کیا ہوا ہمیں کافی لوگوں نے آن لائن جب میں نے ویڈیو پوست کری اور کچھ جانکار لوگ جو ہمارے شکچن تک تھے انہوں نے کہا 190 پہ آپ کمپلین کرو ہم نے وہاں پہ کمپلین کریں پروسیس تھوڑا کمپلیکس ہے کہ آن لائن جو دیکھو اب آن لائن بھی ہر بندہ نہیں جاستا آپ کے ساتھ کرائم ہو گیا you need help of someone ملہب ملہب ایک تو فراوڈ بھی بڑا کمپلیکس ہے اور اس کو چوجنا بھی بڑا کمپلیکس ہے لاؤز اتنے لیبرل نہیں ہیں ایکشن اتنا لیبرل نہیں ہیں میں نے کچھ سال چلے سب سے بڑی بات تھی ہے کہ اگر آپ کال سینٹر پہ کال کریں گے تو آپ کا پہلے کال لگے گا ہی نہیں لگا تو آپ کو اتنے لمبے پروسیس میں ڈال دیا جائے گا کہ آپ تب تک ڈیلے کر دیں گے سوگی کے کال سینٹر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں اگر آپ اپنی کمپلین بھی درست کرانے جائے 190 جس کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کرائیں گے تو آپ کو بہت دیر تک ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے کال کنیکٹ ہوگا تو اس کے بعد جو کمپلیکس سسٹم ہے ان کا اس میں اتنا ڈیلے ہو جائے گا کہ جس نے فراڈ کیا ہے وہ ایکاونٹ سے پیسے لے کر ایکاونٹ بند کر کے آرام سے گائب ہو سکتا ہے تو ان کی نا لیئرنگ ہوتی ہے کہ جیسی آپ نے کمپلین کری تو وہ پولیس والے جو سائیبر کرائم والے ہیں وہ ہی اس ٹرانجیکشن کو روک سکتے ہیں اگر ایکشن بہت سویفٹ ہو تو یہ سب چیزیں بچی جاتے ہیں میں جب گیا انہوں نے بولا لیئرنگ ہوتی ہے جیسی ایکاونٹ میں پیسے آیا دوسرے میں گیا تیسرے میں گیا پانچوے میں گیا تو پہلے وہ ایک بینک کو بھیجے کے دو کو بھیجے کے تیسرے کو بھیجے کے تیسرے کو بھیجے کے تب تک وہ پیسے جا چکا ہوئے گا انویسٹیگیشن تیکس تیکس ایلوٹ آف ٹائم اب جو ہمیں ہاں مونتا وہ ہو گیا سارا چیز یہ ہے کہ جب پیپل ہوا آپ میرے وہ ویڈیو دیکھو کہ نیچے لکھا ہو ہے وہ آپ ایک بندہ نے لکھا کہ میں نے ایمائی کا ٹی وی ریپیئر سر وی سینٹر نے فون کرا بندہ گھر آیا ٹی وی لے گیا وہ نکلی تھا وہ ٹی وی چوری ہو گیا تو یہ چل رہا ہے اور یہ کافی سالوے چل رہا ہے لیکن کوئی ایکشن ہو یا یہ چیزے بند ہو تو یہ ونرابر کلاس وہ بچے اور کمپنیز کو بھی یہ شور کرنا چاہیے میک شور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے جو گھراک ہے اس کو ان کی لوکل لینگویج میں سمجھائے اب سوگی نے پیسٹو ڈال دیا کہ آپ اوٹی بھی شہر نہ کرو لیکن انگلیش میں میرے پاس تو ہندی میٹے میں پڑے ہی سکسٹی فائی تو میں یہ نہیں مولا صرف ہندی میں ڈالو آپ لوکل لینگویج گجراتی پنجابی کناڈا تیلیگو جو بندہ سمجھے ملینز بہت ضروری ہے اور آسانی سے لوگ سمجھ پائیں یہ بھی بہت ضروری ہے آپ اس طرح کے ویڈیو خود بھی بناتے رہے ہیں اور ملینز میں اس کے ویوز رہے ہیں اچھے انفلونسر ہیں آپ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگوں کا ریکشن آتا ہوگا ان میں اس طریقے کی باتیں جو سامنے آتی ہیں جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو ویڈیوز آتے ہیں یا آونیس کے پروگرام چل جاتے ہیں اس سے لوگ آویر ہوتے ہیں کیونکہ ابھی بھی تمام لوگ اس طرح سے بے کوب بن جاتے ہیں اور بات میں پریشان ہوتے ہیں سب جتنے بھی آئی ڈی کمپنیز ہیں ان کو ایک جو کوک کے اس پر پیسہ انویس کرنا چاہیے پرکوز کیا ہے کہ اگر لوگ ڈڑ جائے گے یوز کرنے میرے فاضح تو بول رہے میں تو کریٹ کارڈ یوز نہیں کروں گا میں تو ختم گروار کریٹ کارڈ میں یوز ہی نہیں ہے تو اس میں نقصان کمپنی کا بھی ہے آپ مال لو جو ہائی پینگ انڈیویجوال ہے وہ اینڈ آف اپنی ایج میں اس کے نیٹ ورٹ اچھی ہے وہ اگر کریٹ کارڈ بند کر دیں تو ان سب کمپنیز کے تو نیٹ ورٹ کم ہو جائے گی اور لوگ آن لائن ممانہ بند کر دیں تو دی نیٹور انویسٹ آن دا کسٹمر سیکیورٹی آلسو اس بارے میں جب آپ نے گوگل سے بات کی کہ یہ گھٹنا ہوئی ہے تو ان کی طرف سے کیا رییکشن تھا ہمارا کوئی کسٹمر کیر نہیں ہے داد سے انہوں نے بولا ہمارا کوئی کسٹمر کیر نہیں ہے بٹ ایک 65 year old کو کیسے باتا لگیا کہ آپ کا کسٹمر کیر نہیں ہے فور ہم اٹھ ورس شوکنگ کہ اتنی بڑی کمپنی کا کسٹمر کیر نمبر نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی بہت حرانی کی بات ہے کیا سمجھاؤ بلکل یہ بہت حرانی کی بات ہے ساری چیز کیا ہے کال سینٹر بٹھانے کے لیے پیسہ بچتا ہے کونڈڈ کمپنیز ہے رائیڈ انہوں نے بیلنس شیر اپنی پوزیٹیف شو کرنی ہے نیکسٹ آنڈو فنڈنگ میں جانا ہے بلکل تو اس بارے میں گوگل کا کیا کہنا تھا کہ کیسے انہوں نے کس آدھار پر سب سے پہلے گوگل سے تو کوئی بات نہیں کریں بگوگل تو ایک اوپن پلاتفارم ہے جس میں کوئی بھی جا کے کوئی بھی لنک کر سکتا ہے لیکن میرا سوال پھر یہ ہے اگر شویگی کے نام سے کل کو کوئی شویگی فوڈ جوائن یا شویگی ٹوشن سینٹر کھولتا ہے تو اس کو شویگی نوٹیس بیچ کے اس کا بزنس بند کرواستا ہے تو یہ چورو کی دکانے کیونی بند ہو رہی ہے تو نکھل جی آپ کیا لگتا ہے آپ کیا لگتا ہے جی بلکل نکھل جی اب آپ کو کیا لگتا ہے جو پولیس سے آپ نے بات کی ہے سائی ورکرائم میں آپ نے ریپورٹ کیا ہے اس کے بعد آپ کو امید لگتی ہے کہ آپ کا پیسہ آپ پر لٹے گا دیکھو ہمارا جو سینٹر پڑھا ہے وہ گڑگاو پڑھا ہے اور مجھے گڑگاو پولیس پہ اور ہریانہ پولیس پہ پورا بشواس ہے جب ہم گئے تو کافی کورپریٹیو تھے ویری ویل اسٹیبلش اور گڑگاو ایک موڈن سٹی ہے تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ گڑگاو پولیس اور جو سائی برکرائم ٹیم ہے یہ ہلپنگ اس اور ہلپ اس ریکوور آر منی ٹھیک ہے نکھل جی ہم بھی امید کرتے ہیں کہ گڑگاو پولیس آپ کی مدد کرے اور آپ کا پیسہ واپس ملے لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایسی کمپنیاں جو لاکھوں کرونے روپے کا بیجنس کرتی ہیں لیکن ایک کال سینٹر ایک آویرنس کا پروگرام ایک ایسی بات نہیں کہتی ہیں جس سے کہ لوگ فراڈ سے بچ سکیں یہ معاملہ تو سامنے پھر بھی اس لیے آگیا کیونکہ آپ سوشل میڈیا انفلنسر ہیں آپ خود اتنا آویر ہیں اور آپ کے گھر کا معاملہ تھا لیکن بہت سے ایسے معاملے ہوں گے جس میں لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ آخر شکایت کہاں کریں امید یہ کرتے ہیں کہ ایسی گھٹنا ہے تو ہونے سے بھلے ہی نہ رکھیں لیکن ان گھٹناوں سے سبق لے کر کے ایجنسیز ستر کہیں گی اور لوگ بھی آویر ہوں گے جس سے ان کے ساتھ اس طرح کا فراڈ نہ ہو سکے تو اس خاش پیشکس میں آج بس اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے شریف بھارت